موسیقی ارزت مجھے صحیح صحیح نفع بخش باتیں بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں پچھلے چند ہفتوں سے ہمارا موضوع وہ گناہیں گناہیں کبیرہ جو عام طور پر ہمارے روزگار ہماری معیشت ہماری تجارت کا حصہ ہیں اور اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں اور تھوڑی سی اپنے آپ کو اس طرف متوجہ کریں کہ ہم نے اپنے روزگار کو تجارت کو روزی کو حرام میں نہیں بدلنا تو معمولی توجہ سے ہی ہم ان گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا اور آپ سب جانتے ہیں کہ بھئی حلال رزق حاصل کرنا یہ عبادت ہے اور ہر انسان کا روزگار اللہ نے متعین کر رکھا ہے اسی لئے آپ یا میں یا کوئی بھی انسان جتنی بھی جدوجہد کر لے جدوجہد کرنا ہمارے ذمہ ہیں لیکن جتنی بھی جدوجہد کر لے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا جو اللہ نے اس کے لئے متعین کیا ہے اور کوئی بھی انسان چاہے جتنی بھی جدوجہد اور جتنی بھی سازشیں یا رکاوٹیں پیدا کر دے مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتا جو اللہ نے میرے لئے متعین کیا ہے تو پھر اسی لئے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ناجائز ذرائع اختیار کریں گناہ کے راستے اختیار کریں ہمیں چاہیے کہ ہم شریع طریقے سے حلال طریقے سے اپنا رزق حاصل کریں جدوجہد کریں اور اپنی اس جدوجہد کو بھی عبادت میں تبدیل کریں پچھلے جمعات المبارک میں نابطول کی کمی اور دوسری کئی باتیں ہوئیں معیشت اور تجارت کا ایک اور بڑا وبال جو ہمارے اندر موجود ہے اللہ رب العزت نے جسے اس آیت میں بیان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل فرمایا اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت حاصل کرو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت اس پر قبضہ کرو ناجائز طریقے سے مت حاصل کرو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایسی تجارت کرو جس میں تم دونوں راضی ہو جاؤ تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مال لیا جا سکتا ہے لیکن اس میں بھی دونوں کی باہم رضا مندی ضروری ہے تو تجارت میں پھر کچھ اصول اور ضوابط ہیں ان اصول اور ضوابط میں سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کو رضا مند کرنا ہے اور رضا مند کیسے کرنا ہے شرعی طریقے سے اس خریدار کی رضا مندی حاصل کرنی ہے اور وہ حاصل ایسے ہوتی ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنے جو چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں اس کی پوری حقیقت کو واضح کر دیں اس میں کسی قسم کا نہ تو مبالغہ کیا جائے جیسے آج کل ہمارے بہت سے بھائیوں کا یہ پیشہ ہے یا ان کا روزگار ہے کہ ایڈوٹائزنگ کی ایجنسیوں سے وابستہ ہیں بھئی یہ جو اشتہار چلتے ہیں ہمارے ہاں ٹی وی پر اور اخبارات میں اللہ کی پناہ کیسے کیسے خواب دکھاتے ہیں سات دن میں رنگ گورا اور پتہ نہیں یہ دعائی پی لیں تو آپ کے مسئل مدنی کہاں سے کہاں پوچھا دیتے ہیں حالانکہ یہ صرف تجارت ہے ایک خواب ہے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سات دن میں ایک کال ہی کلوٹی یا کالا کلوٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ دوسرے کو کالا کہہ رہے ہیں یہ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ آج کل ہی اشتہار جلتا ہے ٹی وی میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں سیاہ رنگ کی جو لڑکی ہے ناؤزباللہ اس میں اعتماد نہیں ہوتا اعتماد کی کمی ہوتی ہے وہ یہ والی کریم لگا لو اور رنگ گورا ہو جائے تو آپ کا اعتماد آسمانوں پہ پہنچ یہ کس نے کہا اللہ کی مخلوق پر یہ وہ کالی ہے گوری ہے گندمی ہے آپ کو اعتراض کا کس نے دیا کیا آپ کہیں جی کالوں میں اعتماد نہیں ہوتا کالوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی اب بلال حفشی سے زیادہ کوئی کالہ ہو سکتا ہے اللہ نے جنت ہی انہیں کہا جنت میں ان کے بھئی آپ نے اپنی چیز بیچنی ہے صحیح طریقے سے بیچے ایڈوٹائزنگ سے جو وہ بستا ہیں انہیں بھی چاہیے کہ غیر حقیقی مناظر نہ تو وہ لکھ سکتے ہیں لکھنے والا بھی گناہگار ہے غلط لکھ رہا ہے اس کو فلم بندی کرنے والا بھی گناہگار ہے غلط اس کو پتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ ہوئی نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے تو یہ جو ایڈوٹائزنگ کی ایک پوری انڈسٹری ہے ہمارے پاس اس کی سو فیصد بنیاد اللہ معاف فرمایا جھوٹ اور دروگوئی اور دھوکے بازی پر ہے اب اس سے جتنے وابستہ افقاد ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑ دے اگر کرنا چاہتے تو حقیقی ٹھیک ہے آپ کہیں گے ہماری پروڈیکٹ ایسی ہے جس سے یہ فائدہ آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں بس ٹھیک ہے جس نے لینا ہوگا لے گا جس نے نہیں لینا ہی ہوگی نہیں لے گی آپ ایسے کم دعوے کرتے ہیں جو حقیقت میں ممکن ہی نہیں ہیں خواب بیشتے ہیں اور وہ خود بھی کہتے ہیں ہماری تو سندگریہ ہے کہ ہم تو خواب بیشتے ہیں لوگ ہمارے خواب خریدتے ہیں خواب تو آپ نے یہاں بیش دی ہے اور خرید بھی لی ہے لیکن کل قیامت کے دن جب ان خوابوں کا حساب اور کتاب ہوگا پھر آپ کو لگے گا تو یہ دنیا ہی خواب تھی جس کے لیے آپ نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا کچھ بھی نہیں تھا تو خریدار اور بیچنے والے کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے جب وہ خریدنے کے لیے آپ کی دکان پر آ رہا ہے تو آپ کو کچھ سمجھ کر آ رہا ہے تو آپ کی یہ دمیداری ہے کہ بھئی اس کو غیر حقیقی مناظر نہ دکھائیں غیر حقیقی باتیں نہ کریں آپ کے مال میں کوئی عیب ہے تو اسے بتا دیں کہ بھئی یہ چیز اس طرح کی ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں لیلیں نہیں لینا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں کوئی اور آ جائے گا یہ ہے اللہ انت کون تجارتن انت راضی منکم اور اس میں جو سب سے آج کل ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑی وبا ہے وہ ہے ملاوٹ کرنا اشیاء میں اشیاء میں ملاوٹ کرنا ملاوٹ ایک ایسا گناہ ہے پچھلے زمانے میں جو ملاوٹ ہوا کرتی تھی وہ بالکل معمولی نوعیت کی ہوتی تھی بھئی ایک اچھی خجور کے اندر آپ نے ردی خجور بھی ڈال دی ایک خجور کی قیمت ہے سو روپیہ ایک خجور کی قیمت ہے ساٹھ روپیہ آپ نے سو روپیہ والی خجور میں کچھ دانے ساٹھ روپیہ والے ملا کر اسے بیج دیا یا ایک ٹاماٹر اچھا ہے آج کل ٹاماٹروں کا دور ہے تو ایک ٹاماٹر اچھا ہے ایک ذرا گڑا سرہ ہے آپ نے وہ بھی اس میں ڈال دیا چلتا ہے آپ تو ماہر ہیں نا ماشاءاللہ بیچنے والا تو کچھ بھی بیچ سکتا ہے یہ معاملہ میرا خیال ایک صحابی کے سامنے پیش کیا گیا کسی نے کوئی خجور بیچی اور بیچنے اور خریدنے والا جو بھی تھا وہ بیچنے والا صحابی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھئی میں نے آج ایسا کام کیا کہ کچھ امدہ خجوریں تھی کچھ ردی خجوریں تھی اور میں نے ان کو ملا دیا اور امدہ کے نرخ پر بیچ دیا انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ کہا کہ بھئی تُو نے یہ تو بہت برا کام کیا اور اپنے لئے تُو نے جہنم خریدی صرف کیا کام کیا تھا اچھی خجوروں کے ساتھ کچھ خجوریں کم درجے کی اس نے ملا کر بیچ دی اور خریدار کو نہیں بتایا اور انہوں نے یہ آیت پڑی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ فرماتے ہیں فرمایا تُو نے اپنے ساتھی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہے اور ناجائز حرام کاری کرنے والا شخ جہنمی ہے اس لئے یہ ایسا عمل ہے کہ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جاؤ اس خریدار کو ڈھونڈو اور جتنے پیسے اس کے بنتے ہیں اسے دے دو اگر یہ نہیں کرتے تو پھر یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کا فیصلہ تیرے لئے جہنم کا ہوگا اتنی معمولی ملاوٹ ہے اور آج کل ہماری جو ملاوٹ ہیں اللہ محب فرمائے جو ہم ملاوٹ کرتے لال مرچ کے ساتھ اینٹ کی فلان کے ساتھ ایسی چیزوں کی ملاوٹ کر دیتے جو ہم جنس ایک جنس کی ہونے تدور کی بات ہے وہ کھانے کے بھی قابل نہیں ہوتی کھانے کی چیزوں میں ہم ایسی چیزوں کی ملاوٹ کر رہے ہیں جو انسان کی صحت کے لئے انسان کی صحت کے لئے نقصان دے ہیں اور انسان کی پوری زندگی اور اس کے بچوں کا مستقبل تباہ کر سکتی ہے ایسی چیزوں کی ملاوٹ کر کے ہم اپنے معاشرے میں اور اپنی بازاروں میں ان کیزوں کو موم بولی قیمتوں پر بیشتے ہیں اور ہم بھول گئے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ ملاوٹ کرتا ہے پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے آپ سارا دن محنت بھی کر رہے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں اپنا وقت بھی برباد کر برباد ہی ہے نا یہ آباد تو نہیں ہے وقت بھی برباد ہو رہا ہے محنت بھی ہو رہی ہے پیسہ بھی اتنا ہی حاصل ہوگا جو اللہ نے آپ کو دینا ہے ہے تو وہی سب کچھ مگر آپ نے یہ جو سارا عمل کیا جہاں اسے اللہ نے آپ کی عبادت میں تبدیل کرنا تھا آپ نے اسے اللہ کے عذاب میں تبدیل کر لیا ایک مسلمان کو ایسی چیز کھلانا جو کھانے کے قابل ہی نہیں ہے جی اینٹ کھلا دی پتر کھلا دیا کیمیکل کھلا دی ایسی چیز کھلا دی جو اس کی صحت کے لیے نقصان دے یہ ٹھیک ہے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے بیماری دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور بیماری کے فیصلے بھی اللہ کے ہیں لیکن دنیا دار الاسباب ہے دنیا دار الاسباب ہے فیصلے اللہ کے ہیں لیکن آپ کو اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں احتیاط کرنی ہے بیمار ہو گئے علاج بھی کرانا ہے کرانا نہیں کرانا علاج کرانا ہے خود اپنے آپ کو بیماری کے قریب بھی نہیں لے جانا اب آپ مجھے کہیں جی جی اللہ کے فیصلے میں تو ابھی بینک سے چھلانگ لگاؤں گا تو بھئی کوئی تیار ہوگا نہیں ہوتا بھئی کیوں لگاؤں اللہ نے یہ دھوڑی کہا ہے کہ بھئی تو ابھی بینک کے اوپر سے چھلانگ لگا دیں تو بھی آپ اور مجھے پھر یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزوں کی ملاوٹ ملاوٹ تو کرنی نہیں چاہیے لیکن ایسی چیزوں کی ملاوٹ یہ تو جرم ہے کہ آپ ایسی چیزیں لوگوں کو کھلا رہے ہیں جو ان کے مستقبل کو ان کی صحت کو ان کی اولاد کو تباہ کر سکتی ہے اور کہتے ہیں فیصلے اس سے کیا ہوتا ہے مولی صاحب آپ ہی تو بتاتے ہیں صحت اور آفیت اللہ نے دینی ہے دینی تو اللہ نے لیکن آپ نے یہ کام کیا کیا آپ نے کیا کیا ایک تعبی بزرگ کے پاس ایک تاجر گیا اور وہی اصول آپ کو اور مجھے بلکہ جو بھی جہاں کام کرتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے یہ اصول کیا ہے اس نے جا کر اس سے پوچھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر ناسح کی تعریف کی ہے ناسح نصیحت کرنے والا دوسرے سے ہمدردی کرنے والا وہ تاجر کامیاب ہے یا وہ غلام کامیاب ہے یا وہ مزدور کامیاب ہے جس کے اندر ناسح نصیحت ہمدردی کماتا ہو یہ ناسح ہوتا کیا ہے تو انہوں نے اسے اس کی تعریف کی اور تعریف یوں کی فرمایا کہ بھئی کوئی بھی چیز بیچنے سے پہلے آپ اس بات کو ایک دفعہ دل میں ٹٹول لیں اگر میں خریدار ہوں تو اس قیمت پہ خریدتا اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں اس قیمت پہ یہ چیز خرید سکتا ہوں تو پھر آپ بیچ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس قیمت پہ مجھے نہیں خریدنی چاہیے تو پھر آپ کسی مسلمان بھائی کو بیچ بھی نہیں سکتے فرمایا یہ ہے تاجر ناسح جو کامیاب ہے اس کے علاوہ کوئی تاجر کامیاب نہیں ہے اصول کیا ہے پہلے آپ اس کی جگہ پر جا کر کو ہزار روپے کی چیز دے رہا ہوں اگر کوئی یہی چیز مجھے بازار میں ہزار روپے کی دے تو میں خرید ہوں گا اگر آپ کا دل کہتا ہے ہاں میں خرید لوں گا تو ٹھیک ہے اسے آپ ہزار روپے کی بیچ دے اور اگر آپ کا دل کہتا ہے نہیں یہ تو دھوکہ بازی ہے میں ہوتا تو سات سو کی لیتا تو پھر آپ دوسرے کو ہزار کی کیسے دے رہے ہیں پھر آپ دوسرے کو بھی ہزار کی نہیں دے سکتے اگر آپ نے کسی چیز کی ملاوٹ کی ہے آپ اپنے آپ کو خریدار کی جگہ پہ رکھیں کہ اگر یہ خریدار میں ہوتا تو یہ والی ملاوٹ والی چیز میں اپنے گھر لے جاتا اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ ہاں جی لے جاتا ایسا اندہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن اگر ہے تو ٹھیک ہے بیچ دے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے گھر میں کھانے کے قابل نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے انسان کھانے کے بھی قابل نہیں ہے اگر کسی کو پتھری ہو گئی کسی کو کینسر ہو گیا کسی کو کوئی بھی بیماری بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن آپ نے ایسی چیز کی ملاوٹ کی ہے جو اس کا سبب بن سکتی ہے اگر اس چیز کے سبب بننے کا کوئی تھا معاملہ کہ یہ سب اس چیز کا سبب بن سکتی ہے اور آپ نے اسے وہ چیز کھلائی اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا اور خدا نہ خاص تھا اسی بیماری میں پھر اس کا انتقال ہو گیا تو پھر علماء لکھتے ہیں کہ یہ قتل ہے اور اس قتل کے ذمہ دار آپ خود ہیں قتل ہے اور قتل آپ جانتے ہیں نا قتبنا على بنی اسرائیل اللہ فرماتے ہیں ہم نے آج سے نہیں کئی صدیوں سے یہ اصول رکھا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا کیوں ہوں کیا ہے یہ دس روپے بیس روپے پچیس روپے سو روپے کے لیے ہم لوگوں کی صحت سے ان کی اولاد سے ان کے مستقبل سے کیوں کھیلیں بھئی جو چیز ہے بس ہے آپ کو یہ اللہ نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں لکھائی کہ آپ بزار کی طلب پوری کریں گے بھئی آپ کے پاس جتنی آپ دینے کہتے ہیں جی طلب زیادہ ہے مرشے اتنی پیدا نہیں ہوتی اب بھئی دودھ والے سے پوچھا نا کہ بھئی دودھ میں پانی کیوں ڈالتا ہے کہے گا جی طلب بہت زیادہ ہے میں تو ہمدردی کرتا ہوں ان لوگوں سے دودھ اتنا ہوتا نہیں ہے مارکیٹ میں جتنا چاہیے تو میں پانی ڈال دیتا ہوں بھئی آپ کے اوپر یہ اللہ نے ذمہ داری نہیں رکھی کہ آپ نے طلب پوری کرنی ہے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنی چیز خالص انداز میں لوگوں تک پہنچانی ہے باقی اس کو پوری ملتی ہے یادی ملتی ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ خالص ہونی چاہیے اتنی ہونی چاہیے کہ آپ خود بھی کھا سکیں پھر آپ دوسروں کو کھلائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ نے لوگوں کی صحت سے اور ان کے اولاد کی صحت اور مستقبل سے کھیلا تو پھر ایک عورت کو آپ کو یاد ہے نا قصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک عورت کو صرف اس لئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا حالانکہ وہ عبادت گزار ہوگی اللہ کی تابع اور فرما بردار ہوگی صرف اس لئے وہ جہنم میں جائے گی کہ ایک بلی کو اس نے باندھ رکھا تھا نہ خود کھانا دیتی تھی نہ چھوڑتی تھی کہ وہ کھانا کھالے اس بھوک میں اس بلی کا انتقال ہوا بلی کا انتقال ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کے لئے یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ بھئی یہ عورت جہنمی ہے اس نے میری مخلوق کے ساتھ ایک بلی کے ساتھ ہمدرد ہی نہیں کی تو انسان تو پھر انسان کے ساتھ کس طرح ہم ملاوٹ کر کے اور غیر خوراں کیالی ملاوٹ کیمیکل کی ملاوٹ کر کے اینٹوں کی ملاوٹ کر کے پتھنوں کی ملاوٹ کر کے رنگوں کی ملاوٹ کر کے کس طرح ہم ایک انسان کی صحت اور اس کی اولاد کو تباہ کر سکتے ہیں اور اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ایکسپائر چیز کو بیچنا یہ بھی ہمارے عام ہیں بہت سے لوگ فخر سے بتاتے ہیں جی میرا کاروبار یہ ہے جو دوبائی میں جو ملیشیا میں جو انڈونیشیا میں چیز ختم ہونے والی ہوتی ہے میں اسے منگا لیتا ہوں اور یہاں اس کے اوپر نیا اسٹیکل لگا کے لوگوں کی کاروبار ہے مزاگ نہیں کر رہا ہوں میں اس پر نیا اسٹیکل لگا کے میں مارکیٹ میں فروخت کے لیے ڈال دیتا ہوں اللہ کے بندوں کس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں مسلمان ہو آپ لوگوں کو کس طرح دھوکہ دے سکتے ہو اس پیسے کا فائدہ کیا ہوگا اس فائدے سے آپ حاصل کیا کروگے کیا یہ کون سے طریقے ہیں کسی خریدار کو دھوکہ دے کر چیز دینا اس کو علماء نے لکھا ہے جہنم میں جانے کا یہ سب سے آسان راستہ ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دیں اس کا مال کھا جائیں اور سیدھا پھر نعوذ باللہ جہنم کے راستوں پر چل پڑے یونس بن عبید ایک بہت بڑے تابع بزرگ ہیں پہلے زمانے کے علماء اور بزرگ ایسے بھی ہوتے تھے تاجر بھی ہوا کرتے تھے یونس بن عبید کپڑے کی بہت بڑے تاجر تھے اپنے علاقے میں ریشم کے لباس کے ریشمی کپڑوں کے سب سے بڑے تاجر تھے ان کا واقعہ لکھا ہے ان کے پاس دو قسم کے کپڑے تھے ایک مرتبہ ایک ہی قیمت دو سو درہم تھی ایک تھان کی ایک تھان تھا چار سو درہم کا فرماتے ہیں کہ یونس بن عبید اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھنے کے لئے چلے گئے اور اپنے بھتیجے کو کہا کہ بھئی میں تو نماز میں جاتا ہوں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے اللہ والے ہوتے ہیں ہماری طرح تھوڑی ہوتی ہے چار رکعت پڑے اور پتہ ہی نہیں چلتا بندہ گیا کدھر انہوں نے کہا بھئی نماز کے بعد آپ دکان کھول لینا اپنے بھتیجے کو کہا بھتیجے نے آ کے دکان کھول لی ایک باہر کا شخص آیا اور اس نے آ کر کپڑا اس نے کپڑا دکھایا دو سو دیرہم والا کپڑا دکھایا خریدار کو بہت پسند آیا بیچنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا چاہتا ہے اس نے کہا اس کو تو بہت ہی پسند آ رہا ہے اس نے کہا کتنے کا چار سو دیرہم اس نے کہا چلو ٹھیک ہے چار سو دیرہم کا وہ کپڑا لیا اور چل پڑا خدا کی قدرت ایسی کہ اسی مسجد کے آگے سے گزرا جہاں ہوئے وہ نماز کے لئے گئے تھے تو وہ باہر نکر رہے تھے اور یہ کپڑے کو دیکھتے ہوئے اور خوش ہوتے ہوئے جا رہا ہے روک لیا کہ بھئی کپڑا خریدہ ہے جی خریدہ ہے کتنے کا خریدہ ہے چار سو دیرہم کا خریدہ ہے اس نے کہا بھئی نہیں اس کی قیمت تو دو سو دیرہم ہے اب وہ باہر سے آیا اس نے سمجھا شاید کوئی ٹھک ہے ٹھک بھی تو ہوتے ہیں نا اس نے کہا یہ شاید کوئی ٹھک ہے کوئی ایسا ہے مجھے خامخواہ اس کی کپڑے سے وہ کرنا چاہتا اس نے کہا نہیں ہمارے میں جانتا ہوں ہمارے شہر میں یہ کپڑا چھ سو میں بھی نہیں ملے گا پانچ سو میں بھی نہیں ملے گا میں نے صحیح خریدہ انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دے سکتا اب وہ جا رہا ہے یہ پکڑ رہے اور کہا بھئی تم میرے ساتھ ایک مرتبہ اس دکان میں چلو دکان میں آئے اس لئے تو میں نے تجھے نہیں بٹایا تھا میں اس لئے عبادت کرنے کیا تھا کہ تو پیچھے جانم خریدے گا میرے لئے نعوذ بلگا کہنے لگا چچا جان میں نے تو اسے نہیں کہا اس نے خود چار سو دیرہم میں خرید لیا اللہ نے قرآن میں کہا ہے جب دھو تھاجر بہامی رضا مند ہو جائیں تو بھئی ٹھیک ہے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اسے یہ تو نہیں پتا کہ اس شہر میں اس کی کیا قیمت ہے تو بتا دیتا کہ اس شہر میں اس کی قیمت دو سو دیرہم ہے میں آپ کو پانچ سو کا دوں گا پھر اگر وہ لے جاتا تو لے جاتا تو انہیں تو اسے نہیں بتایا کہ یہ دو سو دیرہم ہے تو انہیں تو اسے چار سو دیرہم کا دے کر بیچا ہے فرمایا نہیں دو سو دیرہم اس کے واپس کر یہ ہے طریقہ آج ہم اور آپ جو کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو بڑے تاجر ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ہماری تعریف کی ہے ہماری تعریف نہیں کی وہ ان تاجروں کی تعریف کی ہے جن کے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہو جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اسی معیشت اور تجارت کا ایک بہت بڑا وبال جو آج ہمارے سامنے ہے وہ ہے زخیرہ اندوزی زخیرہ اندوزی زخیرہ اندوزی جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے وہ زخیرہ اندوزی ہے جو اس لیے سامان کو روک لیا جائے تاکہ مارکیٹ میں اس کی قلت پیدا ہو اور اس کی قیمت اوپر چلی جائے یہ ہے زخیرہ اندوزی کی تعریف ایک زخیرہ اندوزی یہ ہے جس کے ذریعے سے آپ مال کو محفوظ کرتے مثال کے طور پر گندم کا ایک وقت ہے گندم کے کھیتوں کا ایک وقت ہے گندم مارکیٹ میں ایک ساتھ آتی ہے اب اگر کوئی تاجر گندم خرید لیتا ہے گندم تو پورا سال چلنی ہے پورا سال چلے گی کہ نہیں چلے گی آٹا پورا سال چاہیے ایک آدمی گندم خرید لیتا ہے اور گندم کے کھیتوں کے زمانے میں اس کی قیمت کم ہوتی ہے پھر بعد میں ستری انداز اور قدرتی انداز سے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے اگر وہ شخص گندم خرید لیتا ہے اپنے گودام میں لیاتا ہے اور ضرورت کے وقت بیشتا رہتا ہے بیشتا رہتا ہے بیشتا رہتا ہے تو یہ زخیرہ اندازی میں نہیں آتا یہ تو اس نے احسان کیا بازار کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی کہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے لیے خرید لیتے اس کے پاس پیسے موجود تھے اس نے اپنا پیسہ لگا کر لوگوں کی ضرورت کو محفوظ کر لیا اور بار بار بازار میں لاتا رہتا ہے بیشتا رہتا ہے لاتا رہتا ہے بیشتا رہتا ہے ہر مہینے لاتا رہتا ہے بیشتا رہتا ہے یہ شخص وہ ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے اور اس کا یہی عمل اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے کہ لوگوں کے لیے اس نے آسانی پیدا کی دوسرا وہ ہے منحوس ناؤز باللہ میں منحوس میں نہیں کرا علماء نے اسے منحوس لکھا ہے وہ ہے وہ منحوس تاجر جو صرف اس لیے مارکیٹ سے خریداری کرتا ہے کہ میں اسے روک کر رکھوں گا اور جب بازار میں اس کی قلت پیدا ہو جائے گی اور قیمت آسمان پر چلی جائیں گی تو میں اس قیمت پر اسے بیچوں گا تو یہ وہ شخص ہے المحتقر جسے حدیث میں کہا گیا ہے اور اس محتقر کو سب سے بڑا گناہگار کہا گیا ہے سب سے بڑا گناہگار تاجر وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے اس لیے غلے کو یا کسی بھی چیز کو روک لیتا ہے تاکہ اس کی قیمت آسمان پر پہنچ جائیں تو میں اسے مو مانگے داموں پر بیچوں گا یہ ہے احتکار یہ ہے زخیرہ اندوزی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وعبال بیان کیا ہے آج ہمارے یہ عام ہیں ہمارے یہ ہمارے تو گروب بن گئے ہیں شگر والوں کا الگ گروب ہے گندم والوں کے چاول والوں کا الگ گروب ہے ایک گویا کہ مافیا بن گئے ہیں جیسے مردی آتی ہے قیمتوں کو بڑھاتے ہیں مسنوعی انداز سے قیمتوں پر بڑھاتے چلے جاتے ہیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں آسمانوں پر قیمت لے جاتے ہیں لوگوں کا خیال ہی نہیں ہے اللہ معاف فرمائے ایک غریب آدمی ہے اب شادیوں کا سیزن ہوتا ہے آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے شادی کے سیزن میں ایک غریب آدمی ہے اس نے کھانے کے لیے یہ رکھا ہے کہ جی مرگی اتنے روپے کلو ملے گی اتنے میں میرا گزارہ ہو جائے گا آپ نے شادیوں کی سیزن میں مرگی کی اتنی قلت پیدا کر دی کہ سو روپے کی چیز چار سو میں بھی نہیں مر رہی وہ غریب کیا کرے اب آپ یہ منافع نہیں کمارے آپ اللہ کے غزب کو خرید رہے اللہ کی ناراضگی کو خرید رہے دو قسم کے تاجر ہیں ایک کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف فرماتے ہیں ایک کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا وعبال بیان فرماتے ہیں فرمایا الجالب مرزوکن فرمایا جالب اسے اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے یہ نیکی کا کام کرتا ہے جالب کون سا تاجر ہے فرمایا جالب وہ تاجر ہے جو دیکھتا ہے بازار میں اس چیز کی قلت پیدا ہونے والی ہے لوگوں کو تکلیف ہوگی اس کے پاس پیسہ موجود ہے ہنر موجود ہے اس کے پاس ذرائع موجود ہیں وہ دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے وہاں سے وہ چیز خریدتا ہے اور لاکر یہاں بیشتا ہے تاکہ قلت پیدا نہ ہو ٹھیک ہے قیمت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے لیکن منافع وہ معقول رکھتا ہے فرمایا یہ ہے جالب تاجر تو یہ بھی ہے امپورٹ ایکسپورٹ تو یہ بھی کر رہا ہے لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف فرماتے ہیں فرمایا الجالب مرزوکن یہ تاجر اس سے اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں ہیں یہ اللہ کی عنایتوں میں ہیں اللہ اس سے راضی ہے کیوں؟ کہ اس نے اپنے سرمایے کو اپنے ہنر کو اپنی مقام کو لوگوں کے لئے استعمال کیا اور لوگوں کو کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دیا یہ ہے جالب فرمایا جالب مرزوک ہے اس کا کمائی بھی پاک ہے پاکیزہ ہے اس کا رزق بھی حلال ہے والمحترقو اور دوسرا ہے وہ احتکار کرنے والا جو ہم اور آپ ہیں اللہ معاف فرمائے اس لئے روک لیتے ہیں تاکہ بازار میں اس کی قیمت بڑھنے لگے اور جب آسمانوں پر پہنچ جائے تو میں اپنے مو مانگے داموں پر بیشتا ہوں تو ایسا شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے دو بدعائیں کی ہیں اللہ معاف فرمائے اس کے اس سے گناہ کا دو وبال بیان فرمائے ہیں ایک وبال یہ بیان فرمایا کہ محتقر وہ ہے جسے اللہ جزام کی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں جزام علماء اور محدثین کہتے ہیں اس لئے فرمایا کہ اس زمانے میں یہی بیماری عام تھی لوگوں کو سمجھانا ہے نا یہ نہیں ہے کہ صرف جزام لوگوں کو سمجھانے کے لئے جزام کا نام لیا گیا کیونکہ اس زمانے میں جزام ہلاکت خیز بیماری آج بھی ہے ہلاکت خیز بیماری تھی آج اگر ہم ترجمہ کریں کینسر یا کوئی اور بیماری فرمایا ایسی بیماری میں اللہ اس تاجر کو مبتلا کرتے ہیں جو اس کے دنیا میں میچ اب تک رہتے ہیں اللہ معاف فرمائے اللہ سب کو حفیت عطا فرمائے دنیا میں بھی تکلیف میں رہتا ہے اور جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ کے حوالے ہیں ایک تو فرمایا جزام اس میں جزام کی بیماری لگتی ہے یا کوئی بھی ہلاک کرنے والی بیماری لگتی ہے والافلاس اور دوسرا اللہ اسے افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے افلاس میں افلاس کے دو ترجمہ آپ کو میں بار بار بتاتا رہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ انسان کے پاس مال نہ ہو اس میں بھی آ جاتے ہیں بہت سے لوگ کہ بھئی مال ہی نہیں رہتا کتنے ہمارے ہاں تاجر ہوں گے بعض اس کو اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے وہ الگ ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں اپنے زمانے کے مشہور ترین تاجر ہوتے ہیں دس سال بات آپ دیکھتے ہیں تو کنگلہ نظر آتا ہے کچھ بھی باقی نہیں رہتا کچھ بھی باقی اگر آپ بیس سال پہلے کی اس کی زندگی دیکھتے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بیس سال کے بعد یہ شخص اس طرح میرے سامنے آئے گا کہ ہاتھ مانگ رہا ہوگا اس سے اپنے گھر کا کھانا اور پینا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہوگا کہاں اس کا وہ تجارت کہاں اس کے وہ مال کہاں اس کا وہ پیسہ لیکن کیونکہ اس نے اپنی تجارت میں اللہ کو راضی نہیں کیا کیونکہ اس نے تجارت کے صحیح راستے اختیار نہیں کیے حالت یہ ہو جاتی ہے اپنی ہی زندگی میں اتنا تباہ اور برباد ہو جاتا ہے کہ لوگوں سے مانگ مانگ کر گزارہ کر رہا ہوتا اور اگر وہ نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی اولاد کو یہ اثر دیکھنا پڑتا ہے بہت سے بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے امپائر کھڑے کیے جنہیں بحلات کھڑے کیے اولاد اتنی آپ تو کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں جی ناقدر نکلی اتنی بےہنر نکلی کہ اپنے والد کی ساری جائدات بیچ کر کھا گئی اور آج پیسے پیسے کی محتاج ہے کس لیے اس باپ نے کمایا تھا اسی اولاد کے لیے تو کمایا تھا افلاس سے نہیں بچ سکتا زخیرہ اندوزی کرنے والا افلاس سے نہیں بچ سکتا زخیرہ اندوزی کرنے والا اپنی نسل کو دنیا میں تباہ اور برباد ہونے سے نہیں بچا سکتا کیوں کہ اس کو جب اللہ نے وہ مقام دیا تھا کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا لوگوں کو نقصان دیا اور افلاس کا ایک ترجمہ اور جو علماء کرتے ہیں کہ اگرچہ مال اور دولت تو اس کے پاس رہتا ہے لیکن دل میں افلاس ہو جاتا ہے نہ ایمان رہتا ہے نہ امن اور سکون رہتا ہے پریشان پریشان گھوم رہا ہوتا ہے اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے یہ ناقدری کیوں صرف اس لیے کہ اس نے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی دیر تو اللہ نے ہی اسے اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھی تھی لیکن اس نے ناجائز طریقہ اختیار کیا اللہ کی مخلوق کو زخیرہ اندوزی کر کے اس نے پریشان کرنے کی کوشش کی تو فرمایا الجالب تاجر تو وہ بھی ہے فرمایا جو لوگوں کا خیال رکھتا ہے وہ مرزوک انہیں اسے اللہ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور جالب وہ دنیا میں بھی تباہ اور اس کی نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں تو اس لیے یہ ایسے معاملات ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہئے زخیرہ اندوزی تو ایسی تباہ کاری ہے اتنی بڑی ہلاکت ہے یہ دنیا میں لوگوں کے ہاتھ اٹھا اٹھا کر ایسے تاجروں کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ غریب بدعائیں کر رہے ہوتے کسی کی بدعا کسی مظلوم کی بدعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی دعا بدعا سے بچو کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا سیدہ اللہ کی بارگاہ کیوں ہم اپنی دنیا بھی تباہ کریں اپنی آخرت بھی تباہ کریں اپنی معیشت کو اپنی تجارت کو اپنے روزگار کو ملنا وہی ہے جو اللہ نے دینا ہے یقیناً اپنی ہر معاملے کو ایک مرتبہ دیکھ لیجئے اور اسے درست کر لیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين